کراچی کے مختلف علاقوں کے عجیب ناموں کے پیچھے چھپی کہانیاں کسی جگہ یا مقام کا نام جگرافیائی اور ثقافتی طور پر بہت اہم ہوتا ہے جو وہاں رہنے والے افراد کے رجحانات کی اکاسی بھی کرتا ہے سائنسی طور پر دیکھا جائے تو نام سے دماغ میں جیسے جذبات متحرک ہوتے ہیں وہ کسی چیز کی وضاحت کے لیے ہمارے الفاظ سے زیادہ پیچیدہ ہوتے ہیں اور اسی لیے اچھے سے اچھا نام رکھنے کی کوشش کی جاتی ہے مگر کراچی ایسا شہر ہے جہاں متعدد حصوں کے نام کچھ ایسے ہیں جن کو سن کر خیال آتا ہے کہ ان علاقوں کے لیے عجیب ناموں کا انتخاب کیوں کیا گیا سب علاقوں کے نام کے انتصاب کی وجہ تو معلوم نہیں جیسے ڈسکو مور نام کیسے رکھا گیا یہ معلوم نہیں مگر جن کی تفصیلات سامنے آ چکی ہیں ان کو آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں پہلا نام کھارا در اور میٹھا در یہ کراچی کے قدیم ترین علاقے ہیں جو برطانوی راج سے پہلے اس وقت بھی موجود تھے جب یہ شہر ماہیگیروں کا ایک سوٹا سا گاؤں تھا گوان آئیکون میکزین کی ایک ریپورٹ کے مطابق ان دونوں علاقوں کے ناموں کی وجہ ٹھانوی صدی میں چھپی ہوئی ہے سترہ سو انتیس میں یہ شہر دریائے لیاری سے لے کر بہرہ عرب کے درمیان پینتیس اکڑ پر پھیلا ہوا تھا اور ایک فصیل ارد گرد پھیلی ہوئی تھی جس کا مغربی دروازہ سمندر کی جانب جاتا تھا اور اسی لیے اسے کھارا در کہا جانے لگا یعنی کھارے پانی کا دروازہ دوسرا دروازہ شمال مشرق میں دریائے لیاری کی جانب لے جاتا تھا اور اسے میٹھا در کہا جانے لگا یعنی میٹھے پانی کا دروازہ حالانکہ اب لیاری دریائے کے بجائے نالے میں تبدیل ہو چکا ہے اور یہ دونوں دروازے بھی نہیں رہے مگر یہ نام برقرار ہیں ناغن چرنگی صحیح بات تو یہ ہے کہ اس بارے میں درست طور پر کہنا مشکل ہے کہ یہ نام کیوں رکھا گیا کچھ لوگوں کا دعویٰ ہے کہ ماضی میں یہاں سام بستے تھے تو کچھ کے خیال میں چرنگی کا ڈیزائن کچھ اس قسم کا تھا کہ اسے دیکھ کر ناغن چرنگی کہا جانے لگا مگر برطانوی نشریاتی ادارے کی دو آزار تین کی ایک ریپورٹ کے مطابق ناغن چرنگی کی جگہ پر کبھی کچھا راستہ تھا جہاں سے ریتی بجری کے ٹرک تیز دفتاری سے گزرتے ہوئے راہگیروں کو ٹکر مار کر ہلاک کر دیتے تھے ان حادثات کی خبر بناتے ہوئے یہ مسئلہ پیدا ہوا کہ جائے حادثہ کا نام کیا ہے تو کسی صحافی نے اس مقام کو ناغن سے موصول کر دیا یعنی کسی ناغن کی طرح انسانوں کو ڈسنے والا مقام لالو کھیت اس مشہور علاقے کا نام کس نے نہیں سن رکھا ویسے تو اسے لیاقت آباد کا نام دیئے بھی کافی عرصہ ہو چکا ہے مگر اب بھی بیشتر افراد لالو کھیت ہی کہتے ہیں یہ انتہائی گنجان آباد علاقہ ہے اور اسی لئے یہ سوچنا بہت مشکل ہے کہ کبھی یہ ایک ذریع علاقہ تھا جو دریائے لیاری کے کنارے پر واقع تھا پاکستان کے قیام کے بعد حکومت نے ہاؤسنگ منصوبوں کے لئے زمین خریدنا شروع کی اور ایک کسان لالو سے اس ارازی کو خریدا اور اس طرح یہ لالو کھیت کے نام سے مشہور ہو گیا دو منٹ چرنگی اس نام کو رکھنے کی وجہ بہت سادہ ہے مگر کیوں یہ مقبول ہوا یہ کسی کو معلوم نہیں ایک زمانے میں ناٹ کراچی کی اس چرنگی سے ہر دو منٹ میں سرکاری بسیں چلا کرتی تھی گولی مار ویسے تو اس علاقے کا سرکاری نام گل بہار ہے مگر مشہور یہ گولی مار کے نام سے ہی ہے برطانوی راج میں یہ علاقہ سنسان ہوا کرتا تھا تو برطانوی فوجی یہاں نشان بازی کی مشک کرتے تھے اور فائرنگ کراتے ہوئے انسٹرکٹرز کی جانب سے نعرہ لگایا جاتا تھا گولی مار تو اس طرح لوگوں نے اسے گولی مار کا نام دے دیا پاپوش نگر ویسے تو اب اس علاقے میں میڈیکل سٹورز یا کھانے پینے کی دکانیں کافی زیادہ ہیں مگر ایک زمانہ تھا جب یہاں جوتوں کی سنت کو سب سے زیادہ اہمیت حاصل تھی پا اور پوش دو الفاظ کا مجموعہ ہے جن کا مطلب جوتے پہننا ہے اور اسی کو دیکھتے ہوئے اسے پاپوش نگر کہا جانے لگا بوفر زون انگلیش زبان کے لفظ بوفر زون کا مطلب دو دشمنوں کے درمیان کا خالی یا غیر جانبدار علاقہ ہوتا ہے مگر کراچی میں اس نام سے ایک پورا علاقہ موجود ہے جس کی وجہ کافی دلچسپ ہے جس زمانے میں کراچی پاکستان کا دارال حکومت تھا تو مہجرین کے ساتھ ساتھ سرکاری ملازمین کے قیام کے لیے بھی منصوبوں پر کام کیا گیا تھا اور 1953 میں فیڈرل بی ایریا کے نام سے ایک ہاؤسنگ سکیم کا آغاز ہوا یہ 1948 کے فیڈرل کیپیٹل ٹریٹری بلان کا حصہ تھا جس کے تحت ایف سی ایریا اور ایف بی ایریا کا قیام وجود میں آیا حکومتی زون کے درمیان کے حصے کو بوفر زون کا نام دیا گیا تاکہ حساس مقامات تک لوگوں کی رسائی روکی جا سکے مگر 1969 میں دارال حکومت اسلام آباد منتقل ہو گیا اور فیڈرل کیپیٹل ایریا کا خیال دم توڑ گیا ایف بی ایریا موجود رہا مگر خالی علاقہ رکھنے کی ضرورت نہیں رہی اور بوفر زون میں تعمیرات شروع ہو گئی اب ایف بی ایریا اور نارت نازم آباد کے درمیان کا علاقہ بوفر زون کہلاتا ہے کریلا موڑ اب یہ نام رکھنے کی آپ کے خیال میں کیا وجہ ہو سکتی ہے اگر معلوم نہیں تو جان لیں کہ کریلوں کی کاشت کا اس سے کچھ لینا دینا نہیں بلکہ کہا جاتا ہے کہ اس مقام پر ایک سبدی فروش کام کرتا تھا جسے کریلا کہہ کر تنگ کیا جاتا تھا اور اس طرح یہ بتدریج کریلا موڑ ہی کہلانے لگا بھینس کالونی اس علاقے کا نام بھینسو کے باروں کی وجہ سے رکھا گیا کیونکہ اس کے علاوہ اس کا کوئی اور نام کسی کے ذہن میں آتا ہی نہیں انڈا موڑ یہاں انڈے نہیں ملتے تھے بلکہ یہ نام بس کنڈیکٹروں کا دیا ہوا ہے اس مقام پر جب بسیں گزرنا شروع ہوئی اور لوگ وہاں اترنے لگے تو وہاں موجود موڑ کے انڈے جیسی یا بیسوی شکل کو دیکھ کر کسی کنڈیکٹر نے اسے انڈا موڑ کہنا شروع کر دیا اور اب یہی اس کا نام بن چکا ہے گرو مندر اس نام کی وجہ وہاں موجود گر مندر کی وجہ سے پڑا جس کو اب تلاش کرنا کسی چیلنج سے کم نہیں کیونکہ کہا جاتا ہے کہ اس امارت کو کوئی استعمال نہیں کرتا بلکہ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ وہ کسی زمانے میں گردوارہ تھا مندر نہیں مگر اب بھی اس علاقے کو گرو مندر کے نام سے ہی جانا جاتا ہے خاموش کالونی اس جگہ میں خاموشی تو بالکل نہیں مگر ایک زمانہ تھا جب یہاں دیگر علاقوں جیسی چہل پہل نہیں تھی اور اس وجہ سے یہ ویران محسوس ہوتی تھی جس کو دیکھتے ہوئے پتہ نہیں کس نے اسے خاموش کالونی قرار دیا اور زبان زدہ عام ہو گیا مچھر کالونی یہ نام مچھروں کی بہتاد کی وجہ سے نہیں رکھا گیا بلکہ اس کا نام تو کسی زمانے میں مچھیرہ کالونی تھا جو پتہ نہیں کیسے چھوٹا ہو کر مچھر کالونی کی شکل اکتیار کر گیا گیدر کالونی لانڈی کے اس علاقے کا سرکاری نام تو مزفرہ باد ہے مگر یہ ایک زمانے میں یہاں گیدر بہت زیادہ ہوتے تھے اور اسی لیے اب بھی بیشتر افراد گیدر کالونی ہی کہتے ہیں نمائش یہاں کسی چیز کی نمائش نہیں ہوتی تو پھر اس کا نام کیوں رکھا گیا تو اس کے لیے 1950 میں جانا ہوگا جب شاہ ایران پاکستان کے دورے پر آئے اور ان کے استقبال کے لیے بندہ روڈ جو کہ اب ایم اے نے جینا روڈ کہلایا جاتا ہے وہ سجایا گیا مگر اس کی واحد چرنگی پر بڑے استقبالیاں دروازے لگائے گئے اس دورے کے بعد بھی چرنگی کو پرکشش رکھنے کے لیے وہاں پھولوں کو لگایا گیا جبکہ ایک مسنوعی پہاڑی بنائی گئی جس پر آبشار تھی اس طرح متدد پھیری والے بھی یہاں جمع ہو گئے پھر وہاں ایک میلے یا نمائش کا انعقاد ہوا جسے لکی ایرانی سرکف کا نام دیا گیا جس کو بہت زیادہ مقبولیت ملی اور اس کے بعد چرنگی کے بس سٹاپ کو نمائش کہا جانے لگا اب اس سٹاپ کی جگہ کوئی پرانی نمائش بھی کہا جاتا ہے مگر علاقہ نمائش کے نام سے ہی مشہور ہو گیا موسیقی